بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرینہ السلام ستمبر اور چمہ کی صبح ہیں اور سب سے اہم جو خبر ہے یا اس کا ہم اس واقعات کا دو واقعات کا ہم تجزیہ کریں گے اس میں کسی کی دل ازاری کرنا مقصود نہیں یا کسی کی کردار کشی کرنا مقصود نہیں لیکن جو روئیے اپنائے جا رہے ہیں ریاست کی جانب سے اور پھر عوام اس میں جو ریاکشن دکھا رہے ہیں وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اور ان میں جو دو واقعات ہیں وہ ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ڈونٹ کا واقعہ کہ وہ ڈونٹ خریدنے کے بلو ایریا میں تو وہاں ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کا اور دوسرا واقعہ جو ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جبید باجوا جب یورپ کے دورے پہ گئے ہوئے تھے اور غالباً وہ فرانس میں پیرس میں کہیں پہ تھے جہاں پر ان سے ایک شہری نے نازیبہ گفتگو کی تھی اور جنرل کمر جبید باجوا نے وہاں پہ بیٹھ کے یہ اعلان کیا کہ بھائی میں وہ آرمی چیف نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ جو صورتحالی کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ایک اس پہ ہم بات کریں گے دوسرا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے گزشتہ روز جو آخری ہم نے بھی لاغ کیا تھا اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جسس منصور شاہ کے خط کے جواب میں قاضی صاحب نے جو خط لکھا اس وقت تک جو ہمارے سامنے اس کے مندرہ جات آئے تھے ان میں گیارہ اعتراضات یا گیارہ الزامات تھے جسس منیب اختر کے خلاف جب وہ خط کا متن پورا بلیک ان وائٹ میں ہمارے سامنے آیا تو صرف وہی نہیں تھے بلکہ پچیس اور ایسے اقدامات قاضی صاحب نے گنوائے جو وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے اس مختصر ایک سال کے دورے اپنے چیف جسس کا جو ان کا یہ ٹینیور ہے اس کے اندر انہوں نے جو ہے کہ وہ کارہائے نمائی خدمات جو سر انجام دی ہے ان کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کچھ اس پر ہم بات کریں گے تو یہ الزامات اور دعووں کی ایک طویل فیرست انہوں نے یہ پیش کی اور پھر ایک اور بڑی اہم جو آئی ایم ایف سے پاکستان کو جو لون کی اپروومنٹ ہوئی ہے جو سات ارب ڈالر کے جو ہمیں وزید قرضہ جو ہے ملے گا مختلف قسطوں کی صورت نے پہلی کس جو ہے وہ ایک شہر یا ایک ارب ڈالر کی ملے گی لیکن اس کے لیے ہمیں کتنی کڑی شرائط جو ہیں وہ پوری کرنی ہوں گی اور عوام پہ کتنا مزید بو جائے گا اور کچھ ایسے اقدامات جو ہمیں کرنے پڑیں گے جو شاید ہماری معیشت کے لیے ہمارے ملک کے لیے تو اچھے ہوں لیکن جو ہماری الیٹ کلاس ہے اشرافیہ ہے جو اقتدار میں ہر دور کے اندر قابض رہتی ہے ان کے لیے وہ اچھی خبریں نہیں ہیں کچھ وہ چیزیں بھی آپ سے ہم شیئر کریں گے سب سے پہلے ہم قاضی فائزت صاحب کے ڈونٹ کی بات کرتے ہیں قاضی صاحب اپنی ایلیا کے ہمراہ اور ایک اور خاتون تھی ان کے ساتھ جو اسلامباد بلو ایریا میں یہ کرسٹیز کے نام سے یہ ڈونٹ آٹلٹ ہے اور ان کے ایف ٹین میں بھی ہیں اور ایف سکس میں بھی ہیں وہاں پر وہ گئے اور انہوں نے ڈونٹ جو ہے وہ پسند کیے پھر آرڈر کیا اور آرڈر کیا جو وہاں پہ سیلز بوائے تھا اس نے قاضی فائزت صاحب سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ کیا آپ عیسیٰ فائز ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے نامناسب الفائز استعمال کیا ان کے لیے اور اس کے بعد یہ خبریں چند دن پہلے بھی سامنے آئیں تھی لیکن اس وقت جو ہے کہ شاید میڈیا کی یا سوشل میڈیا کی زینت اتنی زیادہ نہیں بنی لیکن گزشتہ روز جو ہے کہ ایک ویڈیو جو ہے اس ساری کی ساری جو وہ سیلز بوائے تھا غالباً اس نے خود ہی بنائی تھی وہ ویڈیو جو ہے کہ اب منظر عام پر آئی اور سوشل میڈیا کی اوپر وہ بالکل وائرل ہو گئی اور اس ویڈیو کے تناظر کی اندر وہ اسے تفسر بھی کیے جا رہے ہیں کچھ جسٹیفکیشنز دی جا رہی ہیں کچھ جو ہے کہ اظہار افسوس کیا جا رہا ہے اظہار مضمت کیا جا رہا ہے اور ترہ ترہ کی جو ہے اس کی اوپر چیزیں چل رہی ہیں اب من زیادہ ڈیٹیل کھندہ نہیں جانا چاہتے لیکن یہ واقعہ اور دوسرا واقعہ جو ہے کہ یہ جون دوہزار تئیس میں گزشتہ سال جو ہے کہ یہ یورپ کے دورے پہ جیسے میں نے بتایا کہ جنرل کمرجز باجوا صاحب جو ہے کہ اپنی فیملی کیمرا یورپ کے دورے پہ تھے اور غالباً وہ پیریس شہر میں تھے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا اور پھر بعد میں یہ کچھ ڈیٹیلز آئیں اور کھا گیا شاید کوہ آگوانی مشردہ تھا کچھ لوگوں نے کہا خیال نہیں کہ وہ پتھان تھا پاکستانی تھا جس نے وہاں پر ان کے ساتھ بھی جو ہے کہ غیر مناسب اس الفاظ استعمال کیے اور اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے اس کو زبردست خراج تحسین پیش کیا بہت سے لوگوں نے اس کے تنقید کی بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر یہ سارے افسوس کیا اور ہر طرح کے لوگ جس طرح سے کومنٹس کرتے ہیں لیکن بنائی طور کی اوپر دو معاملات بڑے ہیں سارے معاملے میں جس میں ریاست کو بھی اور عوام کو بھی اور سیاسی قائدین اور سیاسی جماعتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ایک تو ریاست کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تحافظ فرام کرتی ہے امن و امان فرام کرتی ہے فلا بہبود کے اوپر فوکس کرتی ہے اور ایک ماں کی طرح جو کردار ہوتا ہے وہ ادا کرتی ہے لیکن جب ریاست جو ہے کہ وہ ماں کی بجائے ستیلی ماں یا دشمن ماں بن جائے یا دشمن بن جائے اور پھر وہ اپنی ہی بیٹیوں کو اپنی ہی بہنوں کو اپنی ہی ماں کو اپنے ہی جوانوں کو اپنے ہی بچوں کو اپنے ہی بزرگوں کو بوڑوں کو بلا رنگ و نسل تفریق جو ہے کہ میں صرف اس بنیاد کی اوپر ٹارگٹ کیا جائے کہ وہ سیاسی سوچ یا مخالف سیاسی سوچ یا سیاسی نظریہ رکھنے والے ہیں اور اس نظریہ کو ختم کرنا یا اس سیاسی سوچ کو ختم کرنا یا اس سیاسی جماعت کو ختم کرنا بنیادی مقصد ہو اور پھر اس کی آرڈ کے اندر جو ہے کہ وہ انسانی حقوق کی نہ صرف پامالی کی جائے بلکہ ہر اخلاق کی حد کو کراس کیا جائے بریاستی ادارے یا حکومتی ادارے کریں تو ان حالات کے اندر پھر جو ہے کہ اس قسم کے ریاکشن سامنے آتے ہیں اگر جیسے چیف جسٹس آپ پاکستان ہیں یا آرمی چیف ہیں ان کے خلاف اگر آپ بات کریں گے بولیں گے تو آپ جو ہے کہ وہ توہینی عدالت کے زد میں آ سکتے ہیں آپ جو ہے کہ وہ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف بات کرنے کی سولت کے اندر آپ کے خلاف بغاوت کے یا اداروں کے خلاف عوام کو اکسانے یا جوانوں کو اکسانے کے مقدمات قائم ہو سکتے ہیں تو عموماً لوگ جو ہے کہ وہ اندر یا اندر یا دبے دبے لفظوں کے اندر جو ہے اظہار کرتے ہیں یا ایسے انڈریکٹلی تلمیات اشارے اور کنائیوں کے اندر جو ہے کہ ایسے افراد کو اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جب وہ اپنی حدود و قیود کروس کرتے ہیں لیکن جب ان کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے کہ بڑی خوشی کا ادار بھی کیا جاتا ہے میرا خیال ہے ہمیں ایک تو اداروں کو اور اداروں کے اوپر جو اہم شخصیات ہوتی ہیں اہم منصب کی اوپر بیٹھی ہوئی ان کو اپنے کنڈکٹ سے اپنے عمل سے اپنے طرز عمل سے اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ایک ماہ کی طرح ایک ریاست جو ماہ کی طرح ہوتی ہے کہ وہ ایک ماہ کا کردار ادا کر رہے ہیں ستیلی ماہ کا یا دشمن ماہ کا کردار ادا نہیں کر رہے یہ ان کو ایکسٹیبلش کرنا ہوگا لیکن جب وہ اس حد تک چلے جائیں گے منفی حد کرنے استعمال کریں گے یا منفی طریقے استعمال کریں گے تو پھر لوگ یہ ریاکشن بھی کریں گے اور اس ریاکشن کی اوپر جس انداز کے اندر ریاکشن ہوا ہم نے دیکھا کرسٹیز کی اوپر بھی بعض لوگ جو ہے کہ وہ پولوں کے کلدست رہ کریں ہیں وہاں پہ وہاں جا پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس قسم کی بھی چیزیں ہم نے دیکھیں اور اسی طرح سے جو ہے کہ جنرل کمرجید باجوا کے بارے میں بھی جب یہ ہوا تھا تو اس وقت بھی بڑے تفسریں ہوئے سب کچھ ہوا اور اس وقت بھی لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مظالم کی بجائے ہمیں جو ہے کہ آئین قانون سے بالاتر خود کو سمجھ کے ایسے اقدامات کرنے کی بجائے جس سے جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی حوصلہ افضائی ہو بلکہ ہمیں فلاہ و بیبود کی طرح اگر فوکس کریں تو پھر ایسے رویے جو ہیں کہ بہت ختم ہوتے ہیں اور دوسری طرف سیاسی قیادتوں کو بھی میرا خیال ہے کہ ان کو بھی بڑا اہم کردار ادا کرنا ہوگا جہاں وہ بہم دست و گریبان ہوتے ہیں اور اپنی حدودوں کی اوت سے کراس کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے کارکن جو ہے کہ اس سے زیادہ موشتیل ہوتے ہیں پھر اور وہ اس سے زیادہ آگے گزر جاتے ہیں اور پھر یہ اثرات آپ کو گلی محلوں میں اور رشتداریوں میں برادریوں کے اندر بھی نظر آتے ہیں تو اس لیے یہ اعتیاد کرنا جو ہے بڑا آہ لازم ہے اور یہ انفرادی طور کی اوپر بھی انسٹوشنل آہ لیول کی اوپر بھی اور ریاستی صدا کی اوپر بھی یہ بڑا ضروری ہے دوسری بات جو ہے کہ اس میں ہمیں یہ بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ قاضی صاحب نے جو ہے کہ ہم نے جیسے گیارہ الزمات آپ کو پہلے بتائے کہ جیسیس منی بختر کے خلاف ہوئے اب توکہ کی جا رہی ہے کہ جیسیس منی بختر صاحب بھی ایک بڑا تفسیری لمبا شوڑا جو ہے کہ خادشات اس کے جواب میں لکھیں گے اور وہ قاضی صاحب کے کنڈکٹ کے اوپر سوالات اٹھائیں گے کہ آپ نے بغیر کسی انکوائری کہ بغیر کسی ایکسپلینیشن کہ یہ سارے کے ساری چیزیں کسی ایک شخص کے ذات کے گرد لکھ کر اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی یا ان کے کردار کی اوپر انگلی اٹھائی اور یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے اور چیف جسیس پاکستان کے خلاف حدد کے عزت کا یا اس کے سگیت ہوئی نے عدالت کا کیس تو نہیں چال سکتا لیکن سپریم جیسیل کونسل میں ان کے خلاف ضرور اس کی اوپر درخواست جا سکتی ہے اور اب یہ دیکھنا ہوئے کہ جسیس منی بختر صاحب کا جو خط ہے وہ سپریم جیسیل کونسل کو ایڈرس کرتے ہیں یا چیف جسیس کو صرف اس کا جواب دیتے ہیں اور وہ بھی اس کو خط کو پبلک کر دیتے ہیں جیسے یہ پہلے دو خطوط ہوئے لیکن قائل صاحب نے جو ہے کہ اس میں ایک طویل فیریس جو ہے کہ اپنے کارناموں کی بھی گنوائی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے وہ عدالتوں میں ماضی کتنا چیف جسے جس طرح سے ہر چیز کو کنٹرول کرتے تھے کاؤز لسک کو عدالت کو انتظامی امور کو اس طرح سے نہیں ہوتا ابھی مشاورت ہوتی ہے منصور علی صاحب کو کہا کہ آپ سے بھی مشاورت کرتے ہیں کمیٹی میں مشاورت ہوتی ہے اس کو پریکٹس دن پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں ایسی کونسی مرجنسی تھی کہ یہ کیا گیا اور یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے لیکن آج جو ہے کازی صاحب جو اپنے ہاتھ میں آئین پکڑ کر پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر جو کہتے تھے کہ میں پارلیمنٹ کا اور آئین کا پابند ہوں اور اس کا جو ہے کہ ہم اس کے تقدس کا جو ہے کہ میں خیال رکھتا ہوں آج جو ہے اسی پارلیمنٹ اور انہوں نے الیکشن سے لے کر اور اور الیکشن کا نقاد کروانا اور مختلف اور چیزیں جو ہے پچیس انہوں نے گرمائی ہیں لیکن بہت سے ایسی جگہوں کی اوپر ابھی بھی سوالات تو ایسے موجود ہیں کہ یہ مرکہ جی کی جو درخواستیں آتی ہیں ان کو اسی طرح میرٹ کے اتبار سے فرس کم فرس سب کی بنیاد کے اوپر دیا جا رہا ہے لیکن پی ٹی آئی کی درخواستیں تو بار بار آ رہی ہیں بار بار ریمائنڈرز کیا جا رہی ہیں بار بار ارلی ہیرنگ کی درخواستیں دی جا رہی ہیں لیکن ان کو بالکل قطعی طور کی پر نہیں سنا جا رہا الیکشن کمیشن کی درخواستیں جو ہے کہ ایک دن آتی ہیں دوسرے دن اس کی جو ہے کہ ہیرنگ لگ جاتی ہے اور الیکشن آٹھ فروری کو جو ہوا اس کی اوپر پیٹیشنز موجود ہیں اس کی کریڈیبلٹی اس کی شفافیت کے حوالے سے وہ ابھی تک جو ہے نہیں لگی اور اس کو جو ہے یہ چھ سات مینے گزر چکے ہیں لیکن ان پیٹیشنز کو ابھی تک نہیں لگایا گیا اور ارلی ہیرنگ کی دخواستیں آج ایک سی قانون کے تحج جو ہے وہ پندر دن کے اندر اندر جو ہے کہ سماعت ہونا لازمی ہے لیکن وہ نہیں لگائی گئی تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں گفتار کے قاضی تو بہت اچھے ہوتے ہیں گفتار کے غازی غازی نہیں سوری گفتار کے غازی تو ہم بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن کردار کا غازی ہونا جو ہے وہ سب سے بڑی اہم چیز ہے جو ہمیں ہونا چاہیے ابھی ایک معاملہ جو ہے کہ ایک اور خبر دو خبریں بلکہ آپ سے وہ بھی بریفلی شیئر کرتے ہیں رہو فسن صاحب نے اسطیفہ دے دیا شیخ بکاس اکرم جو ہے سیکٹی اطلاعات اور یہ بڑی جاندار آواز سیاسی آواز عوامی آواز لفظ محابرہ ایکسپریشن باڈی لینگویج اور لوگوں کو کارکنوں کو جوڑ کے رکھنا متحرک کرنا ان کے اندر جوش و جذبہ روح پیدا کرنا روح بیدار کرنا یہ وقاس اکرم بو آواز ہیں اور یہ ایک اچھی تبدیلی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بلاو البھٹو صاحب سے سپریم کورٹ بار اسیسیشن کا وفد ملا اور خواہ جی کے آئیں آپ خداب کریں بار اسیسیشن سے اب دیکھتے ہیں سند آئی کورٹ بار میں جا کے خداب کیا تھا وہ تو ان کے گلے پڑ گیا تھا یہاں پہ آتے ہیں تو کیا خداب کرتے ہیں وہ اور پھر تیسری جو ہے مولانا اور پی ٹی آئی کی ملاقاتیں اور ان کے اندر ایک اچھی جو چیز آئی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور جی ایو آئی نے مل کر مسابدہ اور یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ گنتی کیسے پوری کی جائے اگر جی ایو آئی کے بغیر تو حکومت گنتی پوری نہیں کر سکتی آئی ایم ایف کی بڑی اس وقت جو ہے کہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ جناب ہم نے ساتھ طرف جو پیکج ہے کرز کا وہ منظور کروا لیا لیکن سب سے پہلا جو ان کا مطالبہ این ایف سی فارمولے کی پر نظر سانی کریں کیا صوبے مانیں گے نہیں مانیں گے اور یہ ایک معاملہ وفاق اور صوبوں کے اندر ایک اچھی خاصی جو ہے چپ کرش پیدا ہوگی صوبائی خراجات کی براہ راست منٹرنگ ہوگی صوبے بھی تیار ہو جائیں کمر کس لیں وفاقی حکومت کا ڈھانچہ کم کیا جائے گا وفاقی حکومت کا ڈھانچہ کم کرتے ہوئے آپ کو بہت سے محکمی ختم کرنے ہوں گے بہت سے لوگوں کو نوکمی اسے نکالنا ہوگا یہ ایک بہت بڑا پلٹیکل کرائسز بھی ہوگا اب بہت سے لوگ بے رزگار بھی ہوں گے یہ ایک بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے ذریعی اجناس کے اوپر جتنی امدادی قیمت ہیں گندم کی گننے کی اور اس قسم کی وہ ساری کی ساری ختم ہوگی ابھی گندم کی امدادی قیمت کے والے سے پنجاب میں اس دفعہ اور سندھ کے اندر جو بوران ہوا کسانوں کی کمر توڑ کے رکھ دیا تو اب یہ تیار ہو جائیں کہ اگر یہ بلکل ہی ختم کرنے کے مارکیٹ پر چھوڑ دیں گے تو پھر کسانوں کا کیا حشر ہوگا اور پاکستان کے اندر خوراک کا بوران اجناس کا بوران جو ہے کہ وہ سر پہ چڑھ کے آ رہا ہے اور اس میں خوراک کی کمی بھی ہوگی اور کسانوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو بنائی کے شعبے کے بارے میں اچھی کچھ چیزیں اس کے اندر ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ اس پہ جو سبسڈیز ہیں وہ جی ڈی پی کا مجموعی قومی پیداوار کا ایک فیصد سے کم ہونا چاہیے پاور پرچیز ایگریمنٹ جو ہیں کہ ان کے پر نظر سانی ہونی چاہیے آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کے معاہدے ہوئے ہیں وہ اشرافیہ ہزاروں ارب روپے لے گیا اور عوام آدمی کو جو ہے کہ جو ابھی دو مینے کا رلیف بھی دیا پنجام حکومت نے آئیم ایف نے اس پہ پرپندی لگا دیا کہ آئندہ آپ اس قسم کے کوئی رلیف نہیں دیں گے ذریعی شعبے کو پروپرٹی کو اور ریٹیل سیکٹر کو جو ہے کہ وہ اس کو لائے جائے گا ٹیکس نیٹ کے اندر لائے جائے گا اور زمنی گرانٹ جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے زمنی گرانٹ یہ بھی ایک اچھا فیصل ہے تو اس قسم کے ملی جو لی چیزیں ہیں کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں کہ وہ اس کے منفی اثرات بھی ہوں گے پلٹیکلی بڑی منفی اثرات ہوں گے تو یہ تمام چیلنجز ہیں ان کے اندر اب حکومت کیسے آگے بڑے گی یہ اس سے بڑا ایک چیلنج ہوگا تو لیٹس دیکھتے ہیں کیا ڈیویلیپنٹ ہوتی ہیں آج تک لیتنا ہے خالد جمیل کو اجاز دیجئے اللہ حافظ